دوستو کسی بھی ملک کے دفاع میں ائر فوس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس ملکی ائر فوس جتنی مضبوط ہوگی اس ملک کا دفاع اتنا ہی مضبوط سمجھا جاتا ہے کسی بھی ملک کی ائر فوس میں عام طور پر بمبار تیارے، فائٹر جیٹ تیارے، ٹرانسپورٹ تیارے، ہیلیکیپٹرز اور ٹریننگ ائرکرافت وغیرہ شامل ہوتے ہیں ائر فوس فضاء میں آپریشنز کی ذمہ دار ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ائر فوس کی کارکردگی میں بہت صلاحیت پائلٹس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پوری دنیا پاکستان کے پائلٹس کی صلاحیتوں کا اطراف کرتی ہے پاکستان کے دشمن خاص طور پر بھارت، پاکستان کی ائر فوس کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں آئیے دوستو اب آپ کو دنیا کی دس بہترین ائر فوس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس لسٹ میں نمبر ایک پر امریکہ کی ائر فوس ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی ائر فوس دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ائر فوس ہے امریکہ کی ائر فوس میں فور جنریشن ایف سولان تیارے بڑی تعداد میں شامل ہیں جن کی تعداد نو سو سنتالیس ہے اگر فیف جنریشن تیاروں کی بات کی جائے تو امریکی ائر فوس میں شامل فیف جنریشن تیاروں کی تعداد دو سو چیہ سٹھ ہے امریکی ائر فوس میں ایف ترٹی فائیو، ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر، ایف ففٹین ایگر اور ایف سولان جیسے خطرناک تیاریں شامل ہیں اگر امریکی ائر فوس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو امریکہ کی ائر فوس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد دو ہزار دو سو چیہ نوے اٹیک ائر کرافٹ کی تعداد دو ہزار سات سو پچاسی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی تعداد پانچ ہزار سات سو انتالیس اور ٹرینر ائر کرافٹ کی تعداد دو ہزار آر سو اکتیس ہے اس طرح امریکی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد تیرہ ہزار سات سو باسٹھ ہے اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو امریکی ائر فورس میں شامل ہیلیکپٹرز کی کل تعداد چھ ہزار پینسٹھ ہے جن میں نو سو سمتالیس اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں اگر ایکٹیو پرسنلز کی بات کی جائے تو امریکی ائر فورس میں ایکٹیو پرسنلز کی تعداد تین لاکھ ہٹارہ ہزار چار سو پندرہ ہیں دو سو اس لسٹ میں نمبر دو پر روس کی ائر فورس ہے اگر روس کی طاقت کی بات کی جائے تو روس امریکہ کی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے ریشین ائر فورس میں بھی بڑی تعداد میں ملٹی رول فائٹر جیٹس ٹرانسپورٹ ائر کرافٹس بمبار تیارے اور اٹیک ہیلیکپٹرز شامل ہیں یہ تمام تیارے روس کے اپنے تیار کردہ ہیں اگر جدید تیاروں کی بات کی جائے تو روس اپنا فیف جنریشن تیارہ سیو فیفٹی سیون تیار کر رہا ہے جو تکمیل کے آخری مرحل میں ہیں اس تیارے کا شمار دنیا کے خطرناک تیاروں میں کیا جاتا ہے روس کی ائر فورس میں مگ ٹونٹی نائن، مگ ٹونٹی فائیو، سو تھرٹی فائیو اور دوسرے خطرناک تیارے شامل ہیں اگر روس کی ائر فورس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو روس کی ائر فورس میں شامل فائٹر ائر کرافٹس کی تعداد 806 ہیں اٹیک ائر کرافٹس کی تعداد 1438 ٹرانسپورٹ ائر کرافٹس کی تعداد 1124 اور ٹرینر ائرکافٹ کی تعداد 387 ہے اس طرح روس کی ائر فورس میں شامل تیاروں کی کل تعداد 3794 ہیں اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو روس کی ائر فورس میں شامل ہیلیکپٹرز کی کل تعداد 3794 ہیں جن میں 409 اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں اگر ایکٹیو پرسنلز کی بات کی جائے تو روس کی ائر فورس میں ایکٹیو پرسنلز کی تعداد 148000 ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر تین پر چین کی ائر فورس ہے چین کی ائر فورس جدید خطرناک تیاروں سے لیس ہے امریکہ کے بعد چین دوسرا ایسا ملک ہے جس کے پاس فیف جنریشن تیاریں مجود ہیں چین کی ائر فورس میں شامل تیاریں اور ہیلیکیپٹرز دنیا میں جدید ترین سمجھے جاتے ہیں جو چین نے ملک کی سطح پر تیار کی ہیں چین کی ائر فورس میں جے ٹین جے الیون جے سکسٹین اور جے ٹونٹی جیسے خطرناک تیاریں شامل ہیں چین اس وقت روس کا سو تھرٹی ایمکے کے تیارہ بھی استعمال کر رہا ہے اگر چین کی ائر فورس کے ہیلیکیپٹرز کی بات کی جائے تو اس کے پاس زیڈ ٹین اور زیڈ ایٹین جیسے ہیلیکیپٹرز مجود ہیں چین کی ائر فورس کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی ائر فورس میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چین کے پاس ایسے خطرناک تیاریں مجود ہیں جو ایشیا میں کسی ائر فورس کے پاس مجود نہیں ہیں اگر چین کی ائر فورس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو چین کی ائر فورس میں شامل فائٹر ائر کرافٹز کی تعداد بارہ سو اکتر اٹیک ائر کرافٹز کی تعداد تیرہ سو پچاسی ٹرانسپورٹ ائر کرافٹز کی تعداد سات سو بیاسی اور ٹرینر ائر کرافٹز کی تعداد تین سو باون ہیں اس طرح چین کی ائر فورس میں شامل تیاروں کی قل تعداد 2955 ہیں اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو چین کی ائر فورس میں شامل ہیلیکپٹرز کی قل تعداد 912 ہیں جن میں 206 اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں اگر ایکٹیف پرسنلٹ کی بات کی جائے تو چین کی ائر فورس میں ایکٹیف پرسنلٹ کی تعداد 398 hundreds ہیں رپورٹ کے مطابق اس لسٹ میں نمبر چار پار انڈیان ائر فورس ہے بھارت کی ائر فورس اب تک پانچ جنگیں لڑ چکی ہے چار جنگیں پاکستان کے ساتھ اور ایک جنگ چین کے ساتھ انڈین ائر فورس میں مجود تیارے زیادہ تار روس، امریکہ، فرانس اور انگلینڈ کے تیار کردہ ہیں اس کے علاوہ ماضی میں روس کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے بھارت کی ائر فورس میں شامل تیاروں کی بڑی تعداد روسی ساختہ ہے بھارت کی ائر فورس میں شامل تیارے کافی پرانے ہیں اس لئے بھارت اپنی ائر فورس میں مجودہ دور کے جدید تیارے شامل کر رہا ہے بھارت ملکی سطح پر تیار کردہ تیجاز تیارہ اپنی ائر فورس اور نیوی میں شامل کرنا چاہتا ہے لیکن بھارت کی فواج نے اسے لینے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تیارہ بھارت کی فواج کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا اس کے علاوہ بھارتہ فرانس کے تیار کردہ رافیل تیارے بھی اپنی ائر فورس میں شامل کر رہا ہے جس سے بھارت کی ائر فوس مضبوط ہوگی اگر انڈیا کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو انڈیا کی ائر فوس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد 676 اٹیک ائر کرافٹ کی تعداد 809 اور ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی تعداد 875 ہے اس طرح انڈیا کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد 2102 ہے اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو انڈیا کی ائر فوس میں شامل ہیلیکیپٹرز کی کل تعداد 666 ہے جن میں صرف 16 اٹیک ہیلیکیپٹرز شامل ہیں اگر ایکٹیو پرسنلز کی بات کی جائے تو انڈیا کی ائر فوس میں ایکٹیو پرسنلز کی تعداد 140149 ہے اس لسٹ میں نمبر پانچ پر فرانسیسی ائر فوس ہے فرانس کی ائر فوس دنیا کے جدید ترین فورج جنریشن رافیل تیاروں سے لیس ہے پوری دنیا میں اس وقت رافیل تیاروں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے ہر ملک اپنی ائر فوس میں رافیل تیارے کو شامل کرنا چاہتا ہے اگر فرانس کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو فرانس کی ائر فوس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد 296 اٹیک ائر کرافٹ کی تعداد 284 اور ٹرینر ائر کرافٹ کی تعداد 283 ہے اس طرح فرانس کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد 1305 ہے اگر فرانس کے پاس ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو فرانس کی ائر فورس میں شامل ہیلیکپٹرز کی کل تعداد 610 ہے جن میں 49 اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں اگر ایکٹی پرسنلز کی بات کی جائے تو فرانس کی ائر فورس میں ایکٹی پرسنلز کی تعداد 41,160 ہے دوستو اس لسٹ میں نمبر 6 پر ترکش ائر فورس ہے ترکش ائر فورس سن 1911 میں بنائی گئی تھی ترکش ائر فورس کے پاس دنیا کے جدید تیاریں مجود ہیں ترکی اس وقت ملکی سطح پر ڈرونز اور ہیلیکیپٹر بھی تیار کر رہا ہے اگر ترکی کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو ترکی کی ائر فوس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد 207 اٹیک ائر کرافٹ کی تعداد 207 ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی تعداد 449 اور ٹرینر ائر کرافٹ کی تعداد 276 ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ترکی پاکستان کا تیار کردہ مشاق تیارہ بھی استعمال کر رہا ہے اس طرح ترکی کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد 1018 اگر ہیلیکیپٹرز کی بات کی جائے تو ترکی کی ائر فوس میں شامل ہیلیکیپٹرز کی کل تعداد 455 ہیں جن میں 70 اٹیک ہیلیکیپٹرز بھی شامل ہیں دنیا کی بہترین ائر فوسز میں نمبر سات پر برطانیہ کی ائر فوس ہے اگر برطانیہ کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو برطانیہ کی ائر فوس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد اس طرح برطانیہ کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد 856 ہے اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو برطانیہ کی ائر فوس میں شامل ہیلیکپٹرز کی کل تعداد 347 ہے جن میں 49 اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں دو سو اس لسٹ میں نمبر آٹھ پر پاکستان ہے اگر دنیا کی طاقتوار ائر فوس کی بات کی جائے تو پاکستان کی ائر فوس کے بغیر بات مکمل نہیں کی جا سکتی پاکستان کی ائر فوس کا شمار دنیا کی باسلائیت ائر فوس میں کیا جاتا ہے پاکستان کی ائر فوس کے پائلٹز کی سلائیتوں کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان کے پائلٹز بھارت کے پائلٹز سے کہیں زیادہ باسلائیت ہیں اور جنگ کا پانسہ پلٹنے کی سلائیت رکھتے ہیں اگر پاکستان کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو پاکستان کی ائر فوس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد 320 اٹیک ائر کرافٹ کی تعداد 410 ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی تعداد 296 اور ٹرینر ائر کرافٹ کی تعداد 486 ہے اس طرح پاکستان کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد 1281 ہے اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو پاکستان کی ائر فورس میں شامل ہیلیکپٹرز کی کل تعداد 328 ہے جن میں 49 اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں اس لسٹ میں نمبر نو پر جپان کی ائر فورس ہے جپان کی ائر فورس کے پاس کل 777 ائر کرافٹ ہیں جن میں 383 فائٹر ائر کرافٹ، 265 ٹرینر ائر کرافٹ، 52 ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ جپان کے پاس کل 52 ہیلیکپٹرز ہیں جپان کی ائر فورس کا شمار دنیا کی بہترین فورس میں کیا جاتا ہے اگر دنیا کی دس بہترین ائر فورس کی بات کی جائے تو اس لسٹ میں نمبر دس پر جرمنی کی ائر فورس ہے جسے سن 1935 کو بنایا گیا تھا اگر جرمنی کی ائر فورس میں شامل تیاروں کی بات کریں تو جرمنی کی ائر فورس میں شامل فائٹر ائر کرافٹ کی تعداد 125 اٹیک ائر کرافٹ کی تعداد 85 ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی تعداد تین سو پنتالیس اور ٹرینر ائر کافٹ کی تعداد سنتالیس ہے اس طرح جرمنی کی ائر فوس میں شامل تیاروں کی کل تعداد چھ سو اٹھانوے ہیں اگر ہیلیکپٹرز کی بات کی جائے تو جرمنی کی ائر فوس میں شامل ہیلیکپٹرز کی کل تعداد تین سو پچتر ہے جن میں سنتالیس اٹیک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ